بسم اللہ الرحمن الرحیم باروقت آپ کو مل سکے سیدھی بات نو بکواس چلتے ہیں آج کی نئی ویڈیو کی جانبی یہ ہمارا خالی برطن ہے اس کا ویٹ دیئے سکیل زیرو زیرو بتا رہا ہے اب اس میں ہم سیٹرک ایسٹ دانے دار ٹاٹری بھی اس کو بولتے ہیں یہ جائے گی بارہ گرام یہ ہماری موٹی دانے دار ٹاٹری یا سیٹرک ایسٹ بارہ گرام اگر یہ بری کو وہ کچھ سستی ہوتی ہے وہ اس میں ساڑھے بارہ گرام تقریبہ بن جائے موٹی ہماری بارہ گرام جائے یہ ہمارا ویٹ ہو گیا اس کے بعد جو دوسری ایٹم لیمن سوڈا کے لیے استعمال کی جاتی ہے بیترین سٹرانگ سوڈا بنانے کے لیے وہ ہے سوڈیم سائٹریٹ یہ ہمارا سوڈیم سائٹریٹ یہ اس میں جائے گا چھے گرام بہت دوستوں کے سرار پر آج ایسی فارمولیشن شیئر کریں گے جو آج تک تقریباً یوٹیوب پر کسی نے شیئر نہیں یہ ہمارا چھے گرام اس کا ہافیٹ سوڈیم سائٹریٹ سوڈیم سائٹریٹ کا لیمن سوڈا میں فنکشن ہوتا ہے پانی کو عظم کرتا ہے اور فوراں ڈکار آتا ہے اگر یہ نہیں ڈالیں گے تو آپ کا پانی کسی کو نقصان دے سکتا ہے تیسری چیز جو اس میں استعمال ہوتی ہے یہ مرخالی برطن مکمل طریقے سے آپ کو بتا رہے ہیں تاکہ کسی بھائی کو کنفیوزن نہ ہو یہ ہے دینزولیٹ یہ اس میں جائے گا دو گرام اس سے زیادہ آپ ڈالیں گے تو اس میں سابن سرف کی سمیلانا شروع ہو جائے گی یہ ڈالنا کیوں ضروری ہے کہ ہماری بوتل کئی دنوں تک پڑی رہا ہے تو وہ خراب نہ ہو یہ صرف سٹیبل رکھتا ہے اس کے بعد ہماری جو تیسری ایٹم ہے تیسری ایٹم ہماری ہے جو اس کو میٹھا کرنے کے لیے یہ شگر ساتھ سو چودہ گرام ایک ڈالا تیار کرنے کے لیے چوبیس بوتل تیار کرنے کے لیے تقریباً ساتھ سو چودہ گرام چینی بارہ گرام ہمارا دانے دار موٹیٹ آٹری یا سیٹرکیسڈ سوڈیم سائٹریٹ چھے گرام دو گرام ہمارا بینزولیٹ یہ ہماری مکمل فارمولیشن ہے جو یوٹ پر کسی نے شیئر نہیں کیوں کیونکہ یہ راز ہوتے ہیں اس میں کون سے فلیور جائیں گے کیسے جائیں گے وہ بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں ہم نے شگر ڈال دے اگر آپ چینی سے تیار نہیں کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اکثر پاکستان میں بغیر چینی کے میٹھے سے تیار کیا جا تو وہ بہت سستا پڑتا ہے لیکن ہم آپ کے ساتھ چینی کی فارمولیشن شیئر کرنا چاہنا اگر آپ اس سے نہیں تو یہ ہمارا رائل فینی مٹھا جو بزار سے مل جاتا ہے یہ ہے اس سے تیار کیا جاتے ہیں اس میں چینی نہیں یوز کرتے وہ خالی اس مٹھے سے تیار کرتے ہیں یہ بہت سستا پڑتا ہے لیکن ہم آپ کے ساتھ چینی کی خالص رہس پی شیئر کرنا اگر آپ نے بیجنس کے لئے کرنا ہے تو یہ رائل فینی مٹھا استعمال کیا ہے یہ کتنا ڈالنا ہے دوبارہ کسی دن انشاءاللہ نئی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اگر نہیں تو رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ چینی کی جگہ اگر ہم رائل مٹھا استعمال کر تو کتنا ڈالنا ہے یہ بہت ہی کم ڈالا جاتا ہے گراموں میں ڈالا جاتا ہے چلو اب آگے چلتے ہیں اب اس میں ہمارا ایک لیٹر پانی ایک ڈالے میں ایک لیٹر پانی جاتا ہے یہ ہم نے اس چینی میں ڈال دیا لو جی یہ ہمارا ایک ڈالے کی فارملیشن مکمل ہوگی اب ہم اس کو ایک لیٹر پانی ڈال کر اس کو چولہ جلا کر آگ پر رکھیں گے اور اس چینی کو میلٹ ہونے تک پکائیں گے چلتے ہیں چولے کی جانب چولے میں آگ جلا کر اس کو اوپر رکھ کر پکائیں گے اور چینی کو میلٹ ہونے دیں آج ہم آپ کے ساتھ مکمل ریسپی شیئر کر رہے ہیں جو صرف آپ کو پاکستانی ویلڈ کیچن پر مل سکتی ہے پوری یوٹیوب کی دنیا میں کسی میں نے یہ فارملیشن شیئر نہیں کی یہ کوئی بائی لیمن سوڈے کا بزنس کرنا چاہتا اس کے لیے یہ فارملیشن سب سے اہم ہے جو کوئی بھی نہیں بتاتا ہمارا مقصد آپ کو صرف بزنس کرانا ہے اور بے روزگاری ختم کرانا ہے یہ چینیاں ہماری اوبالہ نے پہلی میریٹ ہو جائے گے جب پانی میں میریٹ ہو جائے گے پھر اس میں ہم وہ دوسری چیزیں ڈالیں گے جو ہم ویٹ کیا تھا سوڈیوم سائٹریٹ بینزولیٹ اور ان کو اس میں حل کر کے ان کو اتار لیں گے پکانے سے یہ ہوتا ہے جو وارٹر میں جیم جو کچھ ہوتے ہیں وہ ڈیڈ ہو جاتے ہیں اور ہمارا بوتل خراب نہیں ہوتی اور کرسٹل نہیں بنتے اور کلر چین نہیں کرتے اس کو پکانا ضروری ہے بعض اوقات کیسے کرتے ہیں سادہ پانی میں سب کچھ ملا کے رکھ رہتے ہیں وہ پانی میں کچھ دنوں میں بوتل خراب ہو جاتی ہے ہم آپ کے ساتھ مکمل ریسپی شیئر کر رہے ہیں تاکہ کوئی بھی ہماری ویڈیو دیکھ کر بیزنس شروع کرے تو اس کو پرابلم نہ ہو کافی عرصہ ہو گیا دو ماہ تین ہو گئے ہیں کوئی ویڈیو نہیں ڈالی تھی کئی لوگوں کے فون آئے بھائی جانب آپ ایک ڈالے کی ریسپی شیئر کریں گرمی کا موسم ہے سیزن ہے اس کے بعد ہم آپ کے ساتھ یہ ہمارا کاربوریٹر وارٹر تیار ہو رہا ہے جو چالیس پچاس کریٹ کا تو فارمولیشن ہماری پہلے موجود تھی لیکن ایک کریٹ کی فارمولیشن اب دے رہے ہیں اور ایسی پیٹنٹ فارمولیشن ہے کہ اس سے جو بھی آپ ذیکہ بنائیں گے وہ پرفیکٹ بنیں گے اس کے بعد آپ کو بیلو بیری سٹوبری چٹرنگ جینوان فارمولیشن کے ساتھ اور پاککولا کوکا کولا اور اس کے علاوہ مینگو پین اپل جوس مینگو جوس سب کی فارمولیشن آپ سے شیئر کریں گے سب میں یہی ہمارا کاربوریٹر وارٹر چینی والا استعمال ہوگا یہ کاربوریٹر ایک ڈالے کا یہی استعمال ہوگا اور باقی فلیورنگ کتنے کتنے ڈالنے کس کمپنی کے ڈالنے ولیدہ بیس اس کو آپ کو مکمل شیئر کریں یہ تقریبا ہماری چینی میلٹ ہوگئی ہے مجھے کئی دوستوں نے کال کی کہ ایک ڈالے کی ریسپی شیئر کریں کیونکہ ہم جوس کا کانٹر لگاتے ہیں مختلف لیور بناتے ہیں ہمارے پاس تیس چاریس کریٹ کی اویلیبلیٹی نہیں اس لیے ہم ایک ڈالے کا تو آج ان بھائیوں کے نام ملتان کے وقاس بھائی ان کے نام یہ ویڈیو بنا رہے ہیں انشاءاللہ اس کو دیکھ کر وقاس بھائی اپنا بجنس اچھے طریقے سے سٹارڈ کر سکیں گے جو بھی دوست یہ ماری فالمولیشن ہے چینی کے ساتھ اگر سویٹنر کے ساتھ اس کے بعد میں بنائیں گے اگر کسی کمرجنسی میں ہے تو وہ نمبر پر کال کرسا ڈسکریشن میں ہمارا نمبر موجود ہے اس پر کال کر کے پوری فالمولیشن لے سکتا ہے کہ چینی کے بغیر لیمن سوڈا کیسے تیار کیا جاتا ہے تقریباً چینی آرہی ہماری میلٹ ہو گیا ہے اب اس کو بال آنے والا ہے اب ہم اس میں یہ ہماری بارہ گرام سیٹر کیسری یا موٹی دانے داٹر آٹری جو ہم نے پہلے ویٹ کیا تھا یہ اس میں جائے گی اس کو حل کرنے کے بعد اب یہ سوڈیم سائٹریٹ یہ سوڈیم سائٹریٹ تقریباً چھ گرام ویٹ کیا تھا یہ بھی اس میں جائے گا یہ ناروال کے ڈاکٹر آزم کے نام ان کی بھی فرمیش تھی کہ ہمیں جینمن ریسپی بتائیں چینی کے ساتھ وہ چینی کا بہت شہد رکھتے ہیں کیونکہ وہ ڈاکٹر ہیں وہ کہتے ہیں سویٹنر کسی بھی کمپنی کا صحت کے لیے رہم پھولے اس لیے ہمیں چینی کے ساتھ کیسے بنائی جاتی ہے یہ تو یہ ہمارے ناروال کے ڈاکٹر آزم کے نام اور اس کے بعد یہ ہمارا سوڈیم بنزولیٹ جو پانی کو سٹیبل رکھتا ہے خراب ہونے سے بچاتا ہے یہ دو گرام یہ اس میں جائے گا اب یہ ہمارا کاربوریٹ واٹر تیار ہو جائے گا بس ایک وال دو آنے تک ہم اس کو چینی میلٹ ہو گے پکائیں گے اس کے بعد اس کو نیچے اتاریں گے سب چیزیں اس میں میلٹ ہو جائیں گے اچھا آپ کو بتائیں یہ بنزولیٹ دو فارم میں آتا ہے پاڈر فارم میں ملتا ہے اور سوئیوں فارم میں آپ کو جو بھی ملے جو بھی دسچہ وہ ڈال دے یہ مسئلہ نہیں کہ ہم نے سوئیوں والا ڈالا ہے تو آپ کو علاقے میں آپ کو پاڈر فارم میں ملے تو وہ بھی اور یہ کام ایک ہی ہے اس کا کام اس کو خراب ہونے سے بچانا اور سٹرک اسٹڈ کا لیمن کا ساتھ بولتے ہیں سٹرک اسٹڈ بھی بولتے ہیں ٹار ٹریویوز یہ موٹی دانے داریوز کرنے جو بریق ہوتی ہے اس میں یہ خٹاس یہ نہیں ہوتا ہے یہ فارمولیشن میں بریق استعمال نہیں کرنے کیونکہ اس سے آپ کا سوڈا تیز نہیں ہوگی یہ ریس پی صرف آپ کو پاکستانی ویلچ چینل پر ہی ملے گی اور کسی چینل پر آپ کو یہ سوڈے کی فارمولیشن وان کریٹ کی شیئر نہیں کی گی اور مکمل تفصیل کے ساتھ اب اس میں بہت کچھ اور کرنا ہے بوتل کو جینون بوتل بنا نہیں کیا چینل ہماری ملٹ ہوگی ہے جو چیزیں ہم نے اس میں ڈالی ہیں وہ بھی ملٹ ہوگی ہیں بس اب ایک دو وال کا ویٹ ہے جیسے ہی وہ آئے گا ہم اسے کو نیچے اتار لیں گے اور ہمارا شربت شیرہ اس کو بولتے ہیں آپ اکثر لیمون سوڈا گستال پر جاکا لیمکو سوڈا پیا ہوگا تو ان کے پاس شیرہ بنا ہوتا ہے اور وہ یہی شیرہ ہے اسی کو شیرہ بولتے ہیں اب اس میں فلیورنگ باقی ہے فلیورنگ باقی ہے اور ایک بلاس میں کتنا ڈالا جاتا ہے اور ایک بوتل میں کتنا ڈالا جاتا ہے یہ آپ سے شیر کرنا باقی ہے باقی ہمارا اس میں کیمیکل تقریبا پورے ہو چکے ہیں اور اس میں باقی ابھی چیزیں اور جائیں گی اس کو سٹرانگ کرنے کے لئے لو جب جوش آ چکا اور ہمارا لیمن سوڈا تیار ہے کاربوریٹ واٹر ہمارا بن گیا اب اس کو نیچے اتاریں گے کاربوریٹ واٹر آپ کے سامنے تیار ہو چکا ہے آج ہم بنا رہے ہیں آپ کے لئے بیلو بیری فلیور بہت دوستوں کی فرمیش تھی کمنٹ بھی آئے تھے کہ آپ بیلو بیری کا فلیورنگ سکھائیں تو آج ہم آپ کے سامنے بیلو بیری کولا فلیورنگ سوڈا بنا رہے ہیں یہ بیلو بیری کا اسینس ہے فلیور ہے جو بوش کمپنی کا ہے پی ڈی ایف ایک سوٹھانوے یہ یوز کر سکتے ہیں اگر آپ اس سے بھی اچھا بنانا چاہیں تو پھر آپ ویکو کے ویکو کے کمپنی کا برانڈ استعمال کر سیں وہ اس سے بھی مہنگا ہے یہ نارمل ریجن میں ہے اس کے پرائس زیادہ ہیں لیکن فلیور وہ اس سے بھی اچھا اگر آپ بہت اچھا بنانا چاہیں تو پھر وہ یہ بھی بہت اچھا بنتا لیکن وہ اس سے آگیا ہے اور دوسرا جو اس میں یوز ہوگا یہ بھی بوش کمپنی کا کلر ہے نیلا رنگ بیلو کلر ہے یہ اس میں ڈالیں لوکل ڈالیں گے تو وہ صحیح نہیں ہوگا اس لیے آپ کو یہ ریکمنٹ کر رہا ہے بن اس سے بھی جائے گا اب اس میں ہمارا کارپوریٹورٹ تیار کرنے کے بعد اس میں ہم نے یہ اسینس ڈالیں یہ ہمارا سرنج ہے اب یہ دو ایمیل پانچ ایمیل کا سرنج ہے تینی سے خالی دو اس سے بڑا ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے ہماری کوئی بھی ویڈیو فیک نہیں ہوتی ہمارا ویڈس ایپ نمبر سکرین پر چل رہا ہوتا ہے آپ اس پر رابطہ کر کے مزید معلومات لے سکتے ہیں سب دوستوں کی فرمائش پر یہ ہمارا اس میں جائے گا یہ بیلو بیری فلیور تھا اس کو ایک طرح ایسے کر لیں دوارہ اس میں ڈالیں یہ ہمارا بیلو بیری فلیور ہو گیا اس میں ہے اب اس میں یہ ہمارا کلر ہے یہ اتنا سا ہے ایک ریٹ اس میں ڈالیں تقریبا ہمارا ٹی سپون کے برابر اس میں ڈال کے اس کو اچھی طرح مکس کر دیں یہ رنگ کا اتیاز سے ڈالیں یہ ہاتھوں کو لگ جاتا ہے کپروں کو لگ جاتا ہے بہت اتیاز سے ڈالیں یہ پنکھا بند کر کے استعمال کریں کیونکہ یہ ہوا میں بہت اڑتا ہے اور آپ کے موہ پر سیرے پر لگ جاتا ہے یہ ہمارا بیلو بیری فلیور کلر تیار ہو گیا اب اس کو بوتل میں بھرنے کے لیے یہ ہمارا ایک خالی بوتل ہے اور یہ ہمارا بیالیس ایم کا پیمانہ ہے یہ تھوڑا سا کم تھا اس میں یہ ڈال دیا اب آپ نے چیک کرنا ہے کلر کتنا تیز رکھنا ہے کیسے کرنا ہے اس میں یہ ہم نے ہم تو سوڈا بھریں گے یہ آپ کو پانی ڈال کے دکھا رہے ہیں یہ ہے یہ ہمارا کلر تیار ہوگا یہ بیلو بیری کا فلیور سوڈا اتنے تک ہی آتا ہے یہ دو سو چالیس ایم ایم یہ کلر اگر تیز کرنا ہے تو کلر اور تھوڑا سا ڈال دیں اگر صحیح ہے تو یہ کلر بیترین کلر ہے اس کو بوتلوں میں فل کر کے تمام بوتلوں میں آپ کا بھی پیمانہ ہوگا تقریباً ایک کلو سے بیالیس ساڑھے بیالیس کرام جاتا ہے یہ ہمارا پیمانے سے بوتلوں میں اس کے بعد اس کی فیلنگ کر دیتے ہیں پانی کی جنگہ سوڈا ہو جاتا ہے اور یہ ایسا وی ای پی فلیور ہے بیلو بیری کا جو یوٹیوپر کسی نے بتانے کی کوشش نہیں ہے دوستوں کا کافی فرمیشیں ہی تھی کمنٹ آئے تھی کہ ہمیں بیلو بیری کا فلیور بتانا ہے تو یہ آج آپ کے سامنے بیلو بیری کا فلیور تیار ہو گیا ہے اور باقی کسی بھی فلیور کی ضرورت تو کارل کر کے آپ انفرمیشن لے سکتے ہیں کمنٹ میں بتا دیں تاکہ ہم آپ کے لئے وہ فلیور تیار کریں تو انشاءاللہ امید ہے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ جل دیں